اسلام علیکم دوستو آئیے ہم ڈاکٹر مہا اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل ٹاک ویٹ مہا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے فاسٹنگ بلڈ شگر لیول کے بارے میں بعض لوگ کو اس کے بارے میں بیسک نالج نہیں ہوتی جس کی ویسے ان کو ٹیسٹ کب کروانا چاہیے اور اس ٹیسٹ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا آج میں آپ کو فاسٹنگ بلڈ شگر لیول کے بارے میں بتاؤں گی اور ایج فائز کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بلڈ کر دیئے گا سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم فاسٹنگ بلڈ شگر ٹیسٹ کرواتے ہیں نیہار مون ٹیسٹ تو بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے رات میں کھا لیا لیٹ نائٹ وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور صبح اٹھ کے وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو بیسک ریکائیمنٹ کیا ہے اس ٹیسٹ کی کہ آپ نے اپنے آٹھ سے بارہ گھنٹے تک آپ کو جو کھانا کھایا ہوئے نا آٹھ سے بارہ گھنٹے ہونے چاہیے مطلب کہ آپ نے رات میں اگر سوئے ہیں تو صبح اٹھ کے اٹھے ہیں تو آپ کو آٹھ گھنٹے ہو گئے ہو یا آپ نے کچھ کھایا ہو نہ پیا ہو اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے صبح ہی کروانا ہے فاسٹنگ کے اگر جو اٹھتے ہیں لوگ اگر ان کے کھائے بھی ہے ان کو آٹھ گھنٹے کم سے کم آٹھ گھنٹے ہو گئے ہو یا پھر ان کو بارہ گھنٹے ہو گئے ہو تو وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اتنا سمجھا گیا آپ کو ٹیسٹ کروا کہ آپ کو آٹھ سے بارہ گھنٹے کھانے کھائے اور پیے ہو گئے ہو پھر بات آجاتے ہیں ہم کہ ہم کب معنی کہ ہمیں شگر ہو گئی ہے دیکھیں اگر آپ نے ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لیے تو آپ فوراں سے مت سوچنے کہ آپ کو شگر ہو گئی ہے آپ اپنا ٹیسٹ تقریباً تین دفعہ تو لازمی کر رہے ہیں اگر خود سے کر رہے ہیں ڈاکٹر سے بھی کروا رہے ہیں تو تین دن لگتا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کچھ کھانا پینے ایسا ہو جاتا ہے گلوکوز لیونکر زیادہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے شگر زیادہ آ سکتی ہے بٹ جب تک آپ کا تینوں دفعہ زیادہ ہو گئی ہے جب میں اپنے پر رہے ہیں تو آپ نے تک نہیں ماننا کہ ہمیں شگر ہو گئی ہے ایک دفعہ رہیڈنگ زیادہ آ گئی ہے اپنے گلوکوز کاربوائیٹرےٹ اپنے ڈائیٹ میں زیادہ لے لے جو ہے رہے ہیں پہلے آپ نے تین سے چار دفعہ دکھانے ہاں بات کرنا ہے اس کے بعد آتے ہیں لیونکر بلڈ شگر کا دیکھیں جو 6 سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں 80 سے لے کر 180 میلگرام شگر لیول ہونا چاہیے یہ نورمل ہے ان کا اب آجاتے ہیں 6 سے جو 12 سال کے عمر تک کے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی 80 سے 180 میلگرام شگر لیول جو ہوتا ہے نورمل ہوتا ہے تینیجور میں آجاتے ہیں 13 سے لے کر 19 تک جو بچے ہوتے ہیں ان کا 70 سے لے کر 150 میلگرام 20 پلس لوگوں میں کب ہم ماننے گے شگر ہے 20 پلس لوگوں کی جو نورمل شگر ہونے چاہیے وہ 100 سے لے کرنے چاہیے 20, 25, 35 مطلب 20 سے جو اب اب چلتے ہیں 40 تک بھی آپ ہیں تو آپ کی جو شگر کا لیول ہون چاہیے وہ ہونا چاہیے less than 100 100 سے کم 100 کے اندر اندر اگر آپ کو شگر لیول 100 to 25 ہے تو آپ پری ڈیابیٹیس ماجنگ مطلب آپ کو شگر ہے نہیں پر آپ کو شگر ہونے کے چاند بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے لیول 126 سے زیادہ ہے مطلب آپ کا شگر لیول جو ہے وہ بڑھڑا ہے تو اس کا مطلب آپ کو شگر ہو سو امید ہے کہ آپ لوگ کو فاسٹنگ بلر شگر ٹیسٹ کے کیا ریکائرمنٹ ہوتی ہے کس طرح ہمیں کرنا چاہیے اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور نورمل رینجز میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے آپ کو فاسٹنگ بلر شگر لیول کے بارے میں کمپلیٹ معلومت ہو گئے ہوگے اگر کوئی بھی آپ کو کوشن ہو آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں اور کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گے آپ کی اس ٹاپک پر بارے میں ویڈیو بنانے کی اپنا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ